اسلام علیکم دوستو جس کے بعد انہیں 20 لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے اور خدشہ ہے کہ ان کی آنگ زائع ہو سکتی ہے سلمان رشدی وہ بدبخت مصنف ہے جس نے اسلام دشمن ناول شیطانی آیا سیٹنک ورسز لکھا تھا جو 1988 میں شائع ہوا تھا اور اس وقت یہ ناول سب سے متنازہ ناول بن گیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں جی تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو 75 سالہ سلمان رشدی برطانوی مصنف ہیں جو کئی دہائیوں سے برطانیہ میں مقیم ہیں سلمان رشدی کئی کتابیں بھی تحریر کر چکے ہیں جو بہت کامیاب رہی ہیں ان کے دوسرے ناول میڈ نائٹ چلڈرن نے 1981 میں بکر پرائز جیتا تھا لیکن ان کا چوتھا ناول شیطانی آیات یعنی کہ سیٹنک ورسیز جو سن 1988 میں شائع ہوا ان کا سب سے متنازع ناول بن گیا اور جس پر بین القوامی سطح پر ایسی ہنگامہ رائی ہوئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی اس ناول کی پوری مسلم دنیا نے مضمت کی اور مظاہرے پہ کیے گئے مسانی سلمان رشدی کی چوتھی کتاب کی اشارت کے ایک سال بعد یعنی 1989 میں ایران کے رہبرے آلہ آیت اللہ رو اللہ خمینی نے ناول نگار کے قتل کا فتوہ یا سرکاری حکم نامہ جاری کیا تھا اسی کے پیش نظر بدبخ شاتم رسول رو پوش ہو گیا تھا دوستو اسلام دشمن اور گستاخ رسول سلمان رشدی کو جمعے کو امریکی ریاست نیو یارک میں ایک عدمی تقریب کے دوران حملہ کیا گیا حملہ اس گدر شدید تھا کہ سلمان رشدی سٹیج پر ہی گر پڑا سلمان رشدی کو ہیلیکاپٹر کے ذریعہ اسپطال لے جائے گیا جہاں انہیں ونٹی لیٹر پر منتقی کر دیا گیا سلمان رشدی کے ایجنڈ انڈریو وائلی نے بتایا کہ بہت بخص سلمان رشدی کی ایک آن ضائع ہونے کا انکان ہے ان کے بازو کی نصے کٹ گئی تھی اور ان کے جگر بچھورا مارا گیا تھا جس سے انہیں نقصان پہنچا فیک فائنڈر کی ٹیم نے نیو یارک میں موجود ان کے ڈاکٹر سے بات کی تو انہیں نے کہا کہ سلمان رشدی ابھی ہوش میں نہیں آئے اور ان کا علاج مالجہ بھی چل رہا ہے اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب وہ کبھی بول نہیں سکیں گے دوستو نیو یارک کی سٹیٹ پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں سلمان رشدی کی حفاظت پر معمول اہل کار نے ایک مشتبہ شخص کو عراست میں لے لیا تاہم ابھی حملہ آور کی شناکت ظاہر نہیں کی گئی ہے وستاخر رسول سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے شخص کو سیکیورٹی نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا نیو یارک سٹیٹ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ سلمان رشدی پر حملے کی تفتیش کر رہی ہے رشدی کو اپنی دوسری کتاب میڈ نائٹ چنڈرن لکھنے میں پان سال لگے اس کتاب نے سن 1981 کا بکر پرائز جیتا تھا اس کتاب کو بڑے پیمانے پر سوائے گیا اور اس کی پانچ لاکھ کافیاں فروخت ہوئی تھی سلمان رشدی کے دو بیٹے ہیں حالی میں موڈل اور ٹیلی وین میزبان پدما لکشمی سے شادی سمیت ان کی چار شادیاں ہو چکی ہیں ان کی شادی دوہزار تین میں ہوئی تھی جس کے تین سال بعد علیدگی ہوئی وہ تقریباً ایک دہائی چھپنے بار بار گھر بدلنے اور بچوں کو یہ بتانے سے کاسی رہے کہ وہ اصل میں کہاں رہتے ہیں ہم امیت کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اس پر کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ